ہیلو دوستو تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاس ہے بوش کی ڈرل مشین جی ایس بی فور فائف زیرو اسے میں نے نارمل مارکٹ سے پرچیز کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا لوکل مارکٹ میں سستی مل گئی ہے آن لائن تھوڑا اس کا ریٹ فلیکچویٹ ہوتا رہتا ہے اور وہاں پہ تھوڑا زیادہ بتا رہا تھا مجھے اس کے ساتھ ڈرل بیڈ بھی ایک پورا سیٹ جو ہے وہ فری ملا ہے تو آج اس کی انبوکسنگ کر کے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا ریسیب ہوا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کو یوز کیسے کرتے ہیں اور یہ بوش کی مشین کیسی ہے آپ کو لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے تو چلیے آج اس کا ایک ٹوٹل ریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کہ میں نے اس بوش کو اپن کیا تو بوکس کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس پہلے مجھے ملی ہے ایک ڈرل بٹ جو کی وال کے لیے یوز ہوتی ہے بوش کمپنی کی ہے یہ اگر آپ صرف ڈرل بٹ ہی لینے جائیں گے تو یہ آپ کو ڈھائی سو روپے سے کم کی نہیں ملے گی اور یہ مجھے ٹوٹل مشین جو ملی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری لوکل مارکٹ کا جو بل ہے یہ بو ہے یہ اس وقت مجھے امیزون پہ دکھا رہی تھی تیس سو روپے یا بائی سو روپے کی کچھ اور مجھے یہ ایک کس سو روپے میں ملی ہے یہاں پہ اور یہ ہے ہمارے ڈرل مشین جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بوش جی ایس بی فور فائب زیرو اور اس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ یہ یوزر گائیڈ ملی ہے کہ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یوز کر کے کہ اس کی بٹس کے بارے میں بات کریں گے کتنی طرح کی بٹس ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس بوش جی ایس بی فور فائب زیرو مشین آ چکی ہے بیلڈ کالٹی کافی اچھی ہے ویٹ اس کا زیادہ نہیں ہے بوش کا لوگو آپ کو فرنٹ پہ ہی دیکھ جائے گا ہینڈل کرنے بھی بھی کافی اچھی ہے چلی اس کے کیپ کو ہٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ اس کا جو کیبل ہے تقریباً دو میٹر لمبا اس کا ہمیں کیبل مل جاتا ہے وہ بھی اچھی کالٹی کا جو وائر ہے وہ اچھا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ٹولز ملتا ہے جس سے ہم ڈرل بٹ کو لگا کے ٹائٹ کرتے ہیں اور اسے اوپن کرتے ہیں ڈرل بٹ لگا کے ہمیں اس طرح سے اس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے کافی آپ کو مضبوط ٹائٹ کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ نے ڈھیلا چھوڑ دیا تو وہ بٹس وہیں پہ راؤنڈ کرے گی اور آپ کی مشین پہ یہ فٹ پڑے گا آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کئی لوگ گرائنڈر میں ڈرل مشین کا جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس کو لگا کر یوز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کی اینگل گرائنڈر بارہ آزار آرپیم پہ ناجتا ہے اور ہماری ڈرل مشین ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ٹریگر کے حساب سے کتنی دیرے چلانی ہے کتنی دیش چلانی ہے اس لیے آپ کبھی بھی اینگل گرائنڈر کو ڈرل مشین کی طرح نہ یوز کریں تو زیادہ بیٹر ہے ڈرل مشین آپ کو دونوں طرف چلتی ہے آپ جس طرف راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ وہ ہر طرف سے چلتی ہے اور آپ کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے ٹریگر ہوتا ہے کہ آپ اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اینگل گرائنڈر جب آپ نے سٹارٹ کر دیا تو پھر اس کے بعد وہ ڈریک بارہ آزار آرپیم پہ ہی ناجتا ہے اور اس میں ہمیں ہیمر موڈ بھی دیا ہوا ہے کہ اس کو ہم ہیمر کی طرح یوز کر سکتے ہیں اوویسلی ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر اس کو وال پہ یوز کریں گے تو آپ کو ہیمر ہونا ضروری ہے چلیے اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آخری ڈرل مشین کو کیسے یوز کرنا چاہیے اور اس کی بٹس کے بارے میں بات کریں گے اور اس بوچ جی ایس بی 450 کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ آپ کے لائک ہے کی نہیں ہے یہ کیسی ہے ویسے تو یہ بجٹ کافی اچھا ہے اور جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک سیٹ ہے میٹل پہ ہمیں اگر کوئی ہول کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں میٹل ڈرل بٹس ہوتی ہیں اس کے لئے ہم اس کا یوز کرتے ہیں یہ کوئی خاص کمپنی کی نہیں ہے یہ لوکل ہے اور اس کے لئے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو ایک بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ڈرل بٹس لینا صحیح اور کس طرح سے میٹل میں اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس وال کے لئے ہے اس کو ہم وال میں یوز کرتے ہیں اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے اس کے آگے ایک ڈائمن ٹائپ کا لگا ہوتا ہے جس سے آپ آسانی سے کسی بھی وال میں اس کو ہول کر سکتے ہیں یہ وال ڈرل بٹس ہیں یہ بوش کمپنی کی ہیں تو زائر سی بات ہے کافی اچھی ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک وڈ کے لئے ہے لکڑی پہ یوز کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک ڈرل بٹس ہے جو دیکھ سکتے ہیں آپ بارہ نمبر کی ہے اس کو ہم لکڑی پہ یوز کرتے ہیں تو چلیے زیادہ دینا کرتے ہو فٹا فٹ سے ان کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اپنی مشین کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسا ورگ کر رہی ہے تو پہلے ہم وڈ پہ یوز کر کے دیکھتے ہیں پہلے ہم لگائیں گے اپنی یہ وڈ والی ڈرل بٹ لگا کر اچھے سے ٹائٹ کر لیں گے اس کو یہ ہمارے پاس ایک ٹولز دیا ہوا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ٹولز کو اس طرح سے لگا کے ہمیں ایک دم اچھے سے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے آپ تھم کا یوز کریے یا پھر جیسے بھی آپ کو پرفیکٹ بنے آپ ایسے اس کا یوز کریے اس کے بعد ہم اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں ایک وڈ کے اوپر کی یہ کیسا ورگ کر رہی ہے پلک کو انسٹ کر دیتے ہیں چلیے وڈ کا ٹکڑا لے لیتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اچھا کاسا ٹھک ہے اچھی کالٹی کا ہے اب اس میں ہم ہول کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری مشین جو ہے وہ کیسا ورگ کر رہی ہے اس کو لگا کہ یہاں پر ایک ہول کر لیتے ہیں مشین چلاتے وقت آپ کو بلکل اسٹریٹ رکھنی ہے مشین اور وڈ پہ آپ ہول کر رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وڈ بہت ہی نرم ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے اس میں ہول ہو جاتا ہے اس میں آپ کو زیادہ کوئی پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا ہاں تھوڑا ساپ کو پریشر دینا بڑے گا اس کو اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بہت ہی بہتوین ہول کر دیا ہے ہماری لکڑی میں اب ہم بات کریں گے یہاں پہ وال جو وال پہ یوز کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ڈل بٹس ہیں اس کا ہم یوز کر کے دیکھیں گے ہمارے پاس ایک ایٹ ہے اس ایٹ پہ اس سے ہول کر کے دیکھیں گے تو ہم میڈیم سائز کی ایک ڈل بٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی اسی پروسیس سے ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے اور ایک بات دھیان میں رکھئے اگر آپ کو وال میں ہول کرنا ہے تو وال میں ہول کرنے کے لیے آپ کو یہ دھیان رکھنے ہو کہ وال آپ کی گیلی نہ ہو کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وال گیلی ہوتی تو ہماری بٹس ہلکا سا فسنے لگتی ہے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کی وال سوکھی ہو پوری طرح سے ایٹ وغیرہ کچھ گیلی نہ ہو تو اس کو پہلے ہیمر موڈ پہ سیٹ کر لیتے ہیں بینہ ہیمر موڈ کے چلانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ہول ہی نہیں کرے گی اور اس سے صرف آپ ایٹ وغیرہ پر ہی ہول کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اس سے ڈائریکٹ میٹل کے اوپر ہول کر دے تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ خاص طور سے ایٹے اور وال پہ ہول کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے اس میں آپ کو ہلکا سا پریس کرنا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا خاصا اس نے ہول کر دیا ہے بہت ہی تیزی میں وائیبریٹ بھی کرتی ہے ہیمر موڈ پہ لگانے کے بعد ڈرل مشین کے لیے آپ کو کوئی بہت ہی خاص ایکوپنٹ کی ضرورت نہیں ہے سیفٹی گارڈ بغیرہ کی آپ نورمال ایسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ڈرل مشین اتنا خطرناک ٹولز نہیں ہے جتنا کی اینگل گرائنڈر اینگل گرائنڈر چلا دے تو آپ کو کافی زیادہ سیفٹی رکھنے پڑتی ہے یہ ہمارے پاس میٹل کی جو ڈرل بٹس ہے اس کا ہم یوز کر کے بتا دیں آپ کو اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو پہلے ایک میڈیم سائز کی لینی ہے ڈرل بٹ آپ کو ڈریکٹ جو تھک ڈرل بٹ ہے اس سے نہیں یوز کرنا ہے آپ کو اگر ہول کرنا ہے کہیں پہ تو پہلے آپ کو اس میٹل کے اوپر ہلکا سا پریس کرنا ہوگا then آپ کو ایک میڈیم سائز کی ڈرل بٹ لینی ہے پہلے آپ کو ایک ہول بنا لینا ہے پائلٹ ہول اور اس کے بعد آپ جتنا بڑا ہول کرنا چاہیں آپ اتنی بڑی بٹ کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈریکٹ بڑی بٹ کا یوز نہیں کریں گے جو بٹر طریقہ ہے وہ یہی ہے میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو میٹل پہ اچھی طرح سے کیسے اسے یوز کرتے ہیں اس کے لیے ایک ویڈیو بناوں گا وہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اسی لئے میں نے اس پارٹ کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے میں اسی طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اگر آپ کریٹیوٹی اور ٹولز میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے تو ہمیں پلیس کومنٹ کریے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ